السلام علیکم دوستو اگر آپ کے پاس رکشہ ہے اور آپ اپنے رکشہ کا کلچ سے بلکل دھگا چکے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھنا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا کلچ ڈیکس کے بارے بتاؤں گا جو آپ کا سارا پرابلم حل ہو جائے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو اب آپ نے کھولنا ہے یہ پانی کا پائپ اس کے بعد آپ نے کھولنا ہے کلچ رسی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کھولنا ہے کلچ کور کی ساری آٹ نمبر بولٹ ہے کیونکہ یہ کلچ کور اوپن ہو جائے اس طرح سے آپ لوگوں نے کلچ کور کو اوپن کرنا ہے اب آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ آئل پم کی کیپ کا تین چورس بولٹ ہے اس کو آپ نے نکالنا ہے اس کے بعد آپ نے کھولنا ہے کلچ شاپ اس کو بھی اترنا ہے یہ تینوں بولٹ ہم نے کھول دیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آئل پم کا ڈکن اس طرح سے آپ لوگوں نے نکالنا ہے اب آپ لوگوں نے پولڑ کی مدد سے اس کو کھولنا ہے اور اس کلچ گرہ بھی کے درمیان میں آپ لوگوں نے کوئی سا پچکس آپ نے ڈالنا ہے تاکہ یہ آرام سے کھول جائے اب آپ لوگوں نے یہ کلچ کا بیارنگ نکالنا ہے اس طرح سے اس کے بعد اندر ایک لاکھ لگا ہوا ہے اس لاکھ کو آپ نے پکڑ پلاس کی سوریار لاکھ پلاس کی مدد سے آپ نے نکالنا ہے اس طرح سے یہ رہا کلچ ڈیکس ہم نے آسانی سے کھول دیا اب ایک واشر ہے اس میں اس کو بھی آپ نے نکالنا ہے اس طرح سے یہ رہا اس کا کلچ کا ٹوری یہ بھی ڈیمج ہو چکا ہے اس ریپٹ کے نیچے ایک روڑ کا گھٹکے لگا ہوا ہے آپ نے اس طرح کرنا یہ نئے گھٹکے آپ نے لینا ہے تقریباً ایک سو پچت روپے میں آپ کو مل جائے گا اور پھر آپ نے ہرادی کے پاس چلنا ہوگا ہرادی وہ گھٹکے نیا ڈال دے گا اس کے بعد آپ کا کلچ کا ٹوری بلکل اوکے اب یہ دیکھو یہ کلچ کا ٹوری ہم نے ریپیئر کر دیا ہے ہرادی کی مدد سے اب اس میں پلے دیکھو اس میں بلکل پلے نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہو گیا اس طرح سے آپ نے کلچ کا ٹوری کو ریپیئر کرنا ہے اب باری ہے کلچ بگس کی باری ہے یہ رہا اس کا اولڈ والی کلچ بگس جو اس میں اندر سپرنگ لگا ہوا ہے اب ہم اس کو نئے کلچ بگس ڈالتے ہیں اس میں سپرنگ نہیں ہے یہ کلچ بگس آپ کو تقریب بنو چودہ سو پچت روپے میں آپ کو مل جائے گا یہ بہت اچھی کلچ بگس ہے اس میں کوئی سپرنگ مرنگ نہیں ہے اور یہ بہت اچھی کام کرتا ہے ذرا اس کو دیکھو یہ ہے کلچ بگس جو اس میں اندر کوئی کوئی بھی سپرنگ نہیں ہے کل بگس آپ کی رکشے کے لئے بہت بیسٹ ہے یہ میں نے تقریباً چار پانچ رکشوں میں لگا دیا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے یہ رہا اس کا نیچے کی سائٹ اب ہم اس رکشے میں یہ وعدی کلچ بگس کو ڈالتے ہیں تو آپ نے ویڈیو بہت غور سے دیکھنا ہے یہ رہا اس کا اولڈ کلچ بگس اور یہ رہا نیو اب ہم اس کلچ بگسے کو پٹ کرنے والا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کلچ کٹوری کو لگانا ہے اس کے بعد یہ واشر آپ لوگوں نے لگانا ہے اس کے بعد یہ ڈکس آپ لوگوں نے لگانا ہے اب آپ لوگوں نے یہ کلچ بگس اس طرح سے آپ لوگوں نے لگانا ہے اس میں اندر یہ شاہ پہ اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا گھما دینا ہے تاکہ یہ کلچ بگس آسانی سے پیکس ہو جائے یہ کلچ بگس ہے بہت اچھی کلچ بگس ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کلچ بگس کی اس میں کوئی شکایت ابھی تک نہیں آئی یہ بلکل پیکس ہو گیا اب آپ لوگوں نے یہ لگانا ہے یہ لاکھ لاکھ بھی لگ گیا اب ہم نے لاکھ کو اچھے کر دے گئے لاکھ اچھی طرح بیٹھ گیا بلکل اچھی طرح بیٹھ گیا اب بار یہ اس کلچ بے رنگ کی یہ رہا کلچ بگس کا شاپ کلچ دبانے کا شاپ اب آپ لوگوں نے آئل فم کیپ کو لگانا ہے یہ ہے واشر واشر کے بعد یہ کلچ بگس کا یہ نٹ اس پولر کی مدد سے آپ لوگوں نے یہ نٹ کو ٹائٹ کرنا ہے اب آپ لوگوں نے ایک کام اور کرنا ہے اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کوئی سا پھچکس یا ایکسل کے یا کوئی ایکسل آپ نے ان دونوں براری کو نیچے سائٹ سے آپ لوگوں نے رکھنا ہے تاکہ یہ تاکہ یہ پولر کا نٹ آپ بہت آسانی سے ٹیٹ کر پاؤ گی اس طرح سے اب آپ لوگوں نے یہ آئل پم کیپ کو لگانا ہے یہ رہا اس کا پیکن یہ رہا ان کا تین پیچے اس کو آپ نے لگانا ہے اور ٹائٹ کرنا ہے اب آپ لوگوں نے لگانا ہے کلچ سائیڈ والی یہ پیکن یہ مین پیکن اس پیکن کی جگہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے حساب کرنا ہے ہم نے پہلے ہی سائب کر دیا تو یہ پیکن آپ لوگوں نے اس طرح سے لگانا ہے اب بار یہ یہ رہا یہ ہے واٹر باڈی کا شاپ اس شاپ کو آپ نے یہ آئل پم کی یہ نیچے والا ہے یہ نیچے پلاسٹک گراری اس میں یہ لگتا ہے تو یہ شاپ آپ نے این آئل پم کی گراری کے ساتھ تقریباً ایڈجسٹ کرنا ہے اگر ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے تو یہ کلچ کور آپ نے اس طرح سے لگانا ہے ہم نے کلچ کور لگا دیا ہے لیکن یہ پھر بھی پریس نہیں ہوگا اس لیے کہ اندر واٹر باڈی شاپ اچھی طرح ایڈجسٹ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے توڑا سا سلب کو لگا دینا ہے توڑا سا اور یہ خود بہت پھٹ ہو جائے گا یہ دیکھو بلکل پریس ہو گیا اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو پریس کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اس کا سارا آٹ نمبر بلٹے آپ لوگوں نے لگانا ہے اور ٹائٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ وٹر باڈی کا پائپ آپ لوگوں نے لگانا ہے اور ساتھ ہی ٹائٹ کرنا ہے اب آپ لوگوں نے کلچ کیبل کو لگانا ہے یہ رہا کلچ تار اور یہ رہا کیبل آپ لوگوں نے اس طرح سے لگانا ہے اور اس کیبل کو اس طرح سے آپ لوگوں نے ایڈجیس کرنا ہے اور یہ رہا ریلیٹر کا پانی کا پائپ اس کو بھی آپ نے لگانا ہے اور ساتھ میں ٹائٹ کرنا ہے یہ رہا ٹیپٹ کور اس ٹیپٹ کور کو آپ کول دیں اس جگہ پر آپ لوگوں نے آئل کو ڈالنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے نیچے آئل کا چوبیس نمبر نٹھےنا وہ آپ نے لازم سب سے پہلے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے ہم نے پہلے ہی ٹائٹ کر دیا اب آپ لوگوں نے آئل کو ڈالنا ہے اب آپ لوگوں نے لگانا ہے ٹائپٹ کور اور سارے بولٹے بھی ٹائپٹ کور کا لگانا ہے اور ٹائٹ کیجئے اب آپ لوگوں نے ری لٹر میں پانی کو ڈالنا ہے اب آپ لوگوں کا رکشہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے رکشے کو سٹارٹ کر دینا ہے اور پھر آپ کا کلش بلکل ٹھیکٹا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمینٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں ابھی لائکن ضرور پرس کریں تاکہ ہمارے ہر نیا آنے والی ویڈیو آپ کو بھروقت مل سکیں